نائیو ایس ڈیل ایڈ اب بھیارتیوں کو بیہار سکھک پہالی میں موقع ملے یہ بات اب ان سی ٹی نے صاف کر دیا اور آج کے اخبار نے جو خبر دی ہے دلی کے حوالے سے اس کو دیکھنے کے بعد اب ایسا لگتا ہے کہ بیہار سرکار ڈبل بینج میں نہیں جائے گی جب ان سی ٹی نے خود یہ مانا ہے کہ ہائی کورٹ کے جزمنٹ کو ہم مانتے ہیں اور ڈبل بینج میں اس کے خلاب کوئی اپیل نہیں کریں گے تو اب نائیو ایس سے ڈیل ایڈ کی اب بھیارتیوں کا راستہ ساف ہوتا نظر آ رہا ہے ایسے میں دسمبر ماہ کے سی ٹیٹ پاس اب بھیارتیوں کا کیا ہوگا دسمبر ماہ کے سی ٹیٹ پاس اب بھیارتیوں کے لیے سکچہ صدہ روزگار نے ایک بڑی مہیم چھیر رکھی اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مضبوطی کے ساتھ سکچہ صدہ روزگار کے ساتھ دسمبر ماہ کے سی ٹیٹ پاس اب بھیارتی جڑے ہیں اور جلد ہی اس سمبند میں بڑا اپ ڈیٹ آپ کو دیا جائے گا کہ دسمبر ماہ کے سی ٹیٹ پاس اب بھیارتی ایک جوٹ ہو کر سکچہ بھیارتی ساتھ میں سچی والے اور بیہار کے لوگ آئیو کے پاس جا رہے ہیں اور بڑا گیاپن سوپ رہے ہیں سبھی دسمبر ماہ کے سی ٹیٹ پاس اب بھیارتی جو ابھی تک سکچہ صدہ روزگار کے اس مہیم سے نہیں جڑے ہیں جل سے جلد جڑ جائے اس ویڈیو کے انت میں آپ کو ایک سمپرک سوٹر ملے گا جس پر آپ کال کر کے ہم سے جڑ سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو پپو جی کی آواز سنوانے جا رہے ہیں جس میں پپو جی نے ساپ طور سے یہ کہا کہ دسمبر ماہ کے سی ٹیٹ پاس اب بھیارتیوں کو بھی موقع ملنا چاہیے ساتھ میں اس سمبند میں نسی ٹی نے جو لیٹر جاری کیا ہے کب تک سکچہ بھی بھاگ میں وہ لیٹر پہنچے گا اور آگے نیو اس ڈی لیڈ اب بھیارتی اس سمبند میں کیا آگے پرتکیڑیاں دیں گے کیا نیرنے لیں گے آگے کیا اندولن کا سبھی مددوں پر بات ہوئی سکچہ سدھا روزگار ہر قدم آپ کے ساتھ ہے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور انے اب بھیارتیوں کے ساتھ سیر بھی کریں آئیے اب آپ کو پپو جی کی آواز سنوانے ہیں دسمبر ماہ کے سی ٹیٹ پاس اب بھیارتی اب ایک جوٹ ہو جائیں جو اب بھیارتی ابھی تک نہیں جوڑے ہیں اس ویڈیو کے اندھ میں ایک سمپرک سوطر ہے جس پر آپ کال کر کے جوٹ سکتے ساتھ میں اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں واتس اپ لنک ہے ٹیلی گرام لنک ہے جس پر آپ کلک کر کے ہم سے جوٹ سکتے ہیں ایسے میں پپو جی سے ہماری باتچیت ہوئی پپو جی سے باتچیت کا انس ہم آپ کو سنواتے ہیں اور دسمبر ماہ کے سی ٹیٹ پاس سب بھیارتی جو بھی پورے بیہار کے ہیں ایک دوسرے سے سمپرک میں رہے اور سکچہ سدھار روزگار جو سولہ مارچ دو ہزار بیس کو پٹنا گاندھی میدان میں بڑی بیٹھک کر رہا ہے اس میں بھی اب بھیارتی سامل ہو اگلی آواز پپو جی کی آئیے آپ کو پپو جی کے آواز سے روبرو کراتے ہیں ہمارے ساتھ ہے پپو جی جو نیوز ڈیلیٹ پرمک ہے پپو جی سواغت ہے آپ کا سکچہ سدھار روزگار کے چنل پہ بہت بہت دھنے وال سر سر ایسے میں آج جو بڑی خبر اکھوار کے مادیم سے ہم نے دیکھی جس میں صاحب طور سے لکھا ہے کہ ان سی ٹی ای اب ڈبل بینچ میں نہیں جائے گی ایسے میں بیہار سرکار کا اگلا قتم کیا ہوگا اور آپ کا اگلا قتم کیا ہوگا سر دیکھئے دلنی میں جو لگتار پریاس کیا گیا تھا اس میں سبھی لوگوں کا یوگدان تھا وہاں پہ جو ہم لوگ گئے تھے سیوی سرما سر کا بہت بڑا یوگدان تھا کہ انہوں نے بہت سپورٹ کیا تھا اس اندار میں تمام چیزیں وہ نیرانتر دیکھ رہے تھے اور سانگیان لے کے وہ انہوں نے ایسا کیا جبکہ جو انٹرنلی معاملہ تھا کہ جو نیا سچھانی تھی ابھی جو لاغو ہونے والا ہے مارچ اپریل میں تو اس کے ساتھ ہمارا لیٹر نکلنے والا تھا کہ این ایس کا ڈگری اسی سمیں ہم لوگ جو ہے ایک ساتھ پرکاسیت کریں گے لیکن جو بیہار میں سچھک نیوجن چل آتا ہے اس کا نیرانتر حوالہ ہم دے کے ان سے بول رہے تھے کہ سر ایسے میں ہم لوگ برباد ہو جائیں گے ہم لوگ اتنا محنت کی ہیں ہم لوگ پرائیویٹ میں پڑھا رہے ہیں ساری باتوں کو بتایا اسی لیے سر اتنا جلدی ڈیسیجن لیا گیا ڈیسیجن لے کے بیہار میرے کھیال سے لیٹر آب ہی گیا ہوگا ٹیکس کے مادیم سے بھائی پوشٹ ہو سکتا آنے میں تھوڑا سمائے لگے لیکن ٹیکس کے مادیم سے آت دس بجے سر سے ہم بات کریں گے اس اندر میں بیہار سرگار بھی ہم لوگ کو لیجیبل کرے گی آت نہیں کرے گی سب تو نیالے ہیں ہی یہاں پہ کوئی دکت نہیں آندورن کریں گے نیالے کے طرح نگڑکائیں گے پپو جی ایسے میں ہم آپ سے یہ بھی کوچھنا چاہیں گے کہ سکھا سدھا روزگار دوارہ ڈومیسائل نیتی کے سببند میں ایک بڑا کس دائر ہونے جا رہا ہے جس میں ہم یہ مانگ کر رہے ہیں کہ ڈومیسائل نیتی لاغو ہو اور بیہار کیا آپ بھی ہرٹیوں کو موقع ملے کیا آپ اس کے سمرتن میں ہیں سر اگر یہ ایسا آپ کریں گے تو آپ تو ہمارے لیے بہت سار انٹرویو لیے ہیں اور نیرانتر آپ پریاس کیے ہیں ہمیں ہی نہیں آپ سب کو سچھا سدھا روزگار جو ہے چینل وہ سبھی لگوں کے لیے لڑائی لڑا ہے جروریت نہیں ہے کہ دینا ہی اس کے لیے آپ لوگ بی ایڈ والا کے بھی لڑائی لڑتے ہیں یا سٹیٹ کا گل بھی لڑائی لڑتے ہیں کئی بار میں نے انٹرویو سنا ہے یدی سر آپ دو مسائل نیتی کے لیے صحیح میں لڑائی لڑنا چاہتے ہیں کیس لڑنا چاہتے ہیں تو ہم بھی سر ہمارا جنہ سچک ساتھی اور فائننسی لیے آپ کو بھی سپورٹ کرے گا اور کیس میں ہم لوگ بھی سر پٹیشنر بنیں گے اور آپ کے ساتھ کیس لڑیں گے ہم بھی چاہتے ہیں کہ دو مسائل نیتی لاغو ہو ہمارے کئی لوگ سچک ساتھی بھی چاہتے ہیں کئی بار فون آ چکا ہے یعنی ایسا کچھ ہوتا ہے تو میں بھی سر آپ کے ساتھ رہوں گا ایسا میں سر دسمبر ماہ کے جو سیٹیٹ پاس آپ بھی ہرتی ہیں ریگولر ڈی ایل ایڈ بی ایڈ ہے ان کا اب کیا ہوگا سر سر ان کا بات ایسا ہے کہ دی بینچ ٹو میں ماملہ نہیں جاگا میں پہلے سے ہی یہ کھنڈن کر رہا تھا کہ بینچ ٹو میں دی ماملہ آپ کا نہیں جاتا ہے بینچ بان میں ماملہ جاتا ہے تو بینچ بان کا جو ہائی کورٹ نے ڈیسیجن دیا ہے کہ آپ کی ڈگری اور سبھی لوگ مان ہیں اس میں سبھی لوگوں کو لیا جائے گا اس میں دسمبر جولائی کا کہیں چرچہ نہیں کیا گیا ہے کسی کو بھی پٹیشنر بننے کیا ہو سکتا نہیں ہے یہ میں پہلے سے کھنڈن کر رہا تھا اور آج بھی کھنڈن کر رہا ہوں کہ دی سنگل بینچ میں ماملہ رہ گیا تو کسی کو بھی پٹیشنر بننے کیا ہو سکتا نہیں ہے کورٹ نے کہا دیا ابھی آپ نے پپو جی کو سنا اور ایسے میں دسمبر ماہ کے سیٹڈ پاس ابھیہارتی اب یک ہو جائیں دسمبر ماہ کے سیٹڈ پاس ابھیہارتیوں سے سکھا سدھا روزگار کی بڑی اپیل ہم آپ کو بتا دیں کہ دسمبر ماہ کے سیٹڈ پاس ابھیہارتیوں کو موقع ملے گا پر اس کے لیے ابھیہارتیوں کو ایک جھٹ ہونا ہوگا سچی والے سے لے کر سنسط تک ابھیہارتیوں کو آگے برکر اب گیاپن دینے کا وقت ہے کیونکہ جیسے ہی نسی ٹی کا لیٹر بیہار سرکار کے پاس پہنچے گا آگلے پندرہ دنوں میں نیویس ڈیلیڈ ابھیہارتیوں کے لیے بڑی خوز کبری آ جائے گی اور دسمبر ماہ کے سیٹڈ پاس ابھیہارتی اگر اس بیچ میں سکڑیے نہیں رہے تو نیویس ڈیلیڈ ابھیہارتیوں کو وہی موقع ملے گا اور جو ڈیلیڈ بیہارتی ہیں وہ کہیں کہ نہیں رہیں گے ایسے میں جو بھی دسمبر ماہ کے سیٹڈ پاس ابھیہارتی ہیں اب ایک جھٹ ہو جائیں سکچہ سدھار روزگار کے بینر تلے اس ویڈیو کے ڈسکرپچن میں ٹیلی گرام ووٹس اپ لنک ہے ساتھ میں آپ کے سکرین پر سکچہ سدھار روزگار کا سمپرک ستر بھی اس ویڈیو کے انت میں ہیں آپ دونوں جگہ سے ہم سے سمپرک کر سکتے ہیں اور جل سے جل اس پرکڑیا کو آگے برہانے میں سہیوگ کر سکتے ہیں آپ ابھیہارتی جو دسمبر ماہ کے سیٹڈ پاس ابھیہارتی ہیں آپ سمجھیں کہ جیسے پندرہ دن کا اترکت سمیہ وکلانگ ابھیہارتیوں کو دیویانگ ابھیہارتیوں کو دیا گیا تو صرف دیویانگ ابھیہارتیوں کو دیا گیا نہ کی سبھی کو ایسے میں اگر دسمبر ماہ کے سیٹڈ پاس ابھیہارتی اب آگے نہیں بڑھے تو ان کے لئے سمجھیا ہو سکتی ہے سبھی دسمبر ماہ کے سیٹڈ پاس ابھیہارتیوں سے انرود کہ سکھا سدھا روزگار کے بینر تلے ایک ہو جائیں اور جل سے جلد اس پرکڑیا میں سامل ہونے کے لئے آگے آئے آپ کے پاس پندرہ دن کا آپ کو ہم بتا دے کہ جلد ہی سکھا سدھا روزگار کے بینر تلے سبھی اچھا دکاری جو بھی پٹنا میں ہیں سکھا بھی بھاگ کے ان کے پاس ہم گیاپن سوپنے جار ہیں گیاپن میں ساپ طور سے یہ مانگ رہے گی کہ جب آٹھ سال دس سال کے بعد سکھا بہالی پرکڑیا دوبارہ سروع ہو رہی ایسے میں جب ہم نے سبھی کرائٹیڈیا کو فلفل کیا ہے تو ہمیں بھی انتیم تیتھی تک ابھیارتیوں کا ایکیڈمک ڈاٹا فلفل ہونا چاہیے اور اب جبکہ ہم نے سیٹیڈ پاس کر لیا ہے اور سبھی دسمبر ماہ کے سیٹیڈ پاس ابھیارتی ایک ہیں تو آپ ابھیارتی کو ایک قدم آگے بڑھنا ہوگا ہارا وہی جو لڑا نہیں اور لڑائی آپ کی انتیم چرن میں ایسے دسمبر ماہ کے سبھی سیٹیڈ پاس ابھیارتی جو بھی سکچہ صدار روزگار کے سانچورے ہیں سولہ مارچ دو ہجار بیس کو پٹنا گاندھی میدان میں آپ کی بڑی بیٹک ہے اس انبند میں آپ اس بیٹک میں جرور سے ضرور آئے اور جو ابھیارتی دسمبر ماہ کے سیٹیڈ پاس ابھیارتی ہیں اس ویڈیو کو ہر دسمبر ماہ کے سیٹیڈ پاس ابھیارتی تک پہنچائیں اور اس بحالی میں موقع پائیں کیونکہ آٹھ سال اور دس سال کے بعد یہ بحالی پرکڑیا آتی ہے اور آپ کے سکرین پر جو لیٹر آپ ساپ طور سے دیکھ سکتے ہیں کہ رنجیت کمار نے کیا آسواسن دیا ہے بحالی پرکڑیا کو لے کر دھنیواد ویڈیو دیکھنے کے لیے ساتھ دینے کے لیے اور آپ ابھیارتیوں سے آخری اپیل یہ ہے کہ جو بھی دسمبر ماہ کے سیٹیڈ پاس ابھیارتیوں ایک ہو جائے آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ بکلانگ ابھیارتیوں کو پندرہ دن کا اترکت سمیہ ملا تھا تو شرف بکلانگ ابھیارتیوں کو ملا تھا سبھی کو نہیں ایسے میں اگر آپ آگے آبیدن بڑھ کر دیتے ہیں تو آپ کو بھی موقع ضرور ملے گا سبھی ابھیارتی ایک ہو جائے دسمبر ماہ کے سیٹ ایٹ پاس ابھیارتی سکرین پر دیئے نمبر پر کال کر سکتے ساتھ میں اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں جو وات سیپ لنک ہے اور جو ٹیلی گرام لنک ہے اس پر کلک کر کے آپ گروپ سے جوڑ سکتے سارے دستا بیج آپ پکش میں ہیں پر دکھ کی بات یہ ہے کہ آپ ابھیارتی سرے ویڈیو دیکھتے اگر رہ گئے تو آگے موقع نہیں مل پائے گا اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں لائک کریں اور آگے آئیں 16 مارچ 2020 کی تھی یاد رکھیں اور آپ ہم سے کال کر سمپر بھی کر سکتے ہیں سکرین پر آپ کے نمبر ہے سکھ سدھار روزگار یہ چاہتا ہے کہ آپ ابھیارتی ایک جھوٹ ہو جائیں اور جب سبھی کو بحالی پر کڑیا میں موقع مل رہا ہے تو دسمبر مارکن سیٹیٹ پاس اب بھی ارثیوں کو کیوں نہیں دھنیوا دیو دیکھنے کے لیے ساتھ دینے کے لیے سکھ میں سدھار ہو سبھی کے پاس روزگار ہو